شیف صاحب کیسا لگا زندگی کے اتنے سال کتنے سالوں سے اداکاری کر رہے ہیں سر آپ 35 سال 35 سال 35 سال میں کیا آپ اپنے کریئر کی اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہمیں تین طرح کی خبریں آتی ہیں ایک یہ کہ ایک اداکار جو ہیرو تھا وہ پروڈیوسر بن چکا ہے اور اس کے پاس بہت پیسہ ہے ایک کہ یار وہ ایک بڑا اچھا داگار ہوتا تھا وہ کہاں ہیں آج کل اور تیسرا جو بدقسمتی سے آج کل ہم سوشل میڈیا پہ اپنے پرانے بڑے بڑے لیجنڈز کو بجلی کے بل روز مرا کی اشیعہ کے لیے جیب میں اتنا معافضہ نہ ہونا کہ اپنی عزت نفس کو مجروع کر کے پوری دنیا کے سامنے سچ لانا آپ کو پینتیس سال میں اس انڈسٹری نے کیا لٹایا بہت کچھ دیا اس انڈسٹری نے مجھے کیا بات ہے شکر نباری کیا بات ہے جس کی ہر آرٹسٹ کو خواہش ہوتی ہے لیکن جب مل جاتا ہے تو اس کو سمالنا پڑتا ہے لیکن کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت اچھے تھے لیکن کچھ عورتوں کو پیارے ہو گئے کچھ نشے کو پیارے ہو گئے کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے اگر وہ اپنے فن کو پیارے ہو جاتے تو ان کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے ان کے جانے کے بعد بھی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمالنا پڑتا ہے جی سمالنا پڑتا ہے جب مل جاتا ہے نا سمالنے کی وجہ کیا بنتی ہے نا سمالنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خص سے زیادہ گلاس میں پانی بھر جائے تو وہ چھلک جاتا ہے آئے تو اس کو چھلک نہ نہ دیں جتنی آپ کی اوقات ہے اس میں تھوڑا بریک بھی لے لینا چاہیے تھوڑا صبر کر لینا چاہیے کہ ہاں اب مجھے نیا اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے یا کوئی شربت کا رنگ ڈالنا ہے تو پھر وہ اس کا فلیور چینج ہو جاتا ہے آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو کریئر آپ نے چوز کیا آج پینتیس سال بعد آپ حق سچ کی بات کرتے ہوئے اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار پورے پاکستان کے سامنے کر سکتے ہیں میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کہہ دیجئے حقیقت بات یہ ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں اگر میں کامیاب نہیں ہوتا تو شاید گھر والے مجھے گھر سے باہر نکال دیتے وہ کیوں کہ کونسی فیلچوائس کر لیا یہ ستے دو آگا رہی یا اللہ میری شکلم آئیے سیدنا میں للا پہ شیخ صاحب آپ کو آج تک کتنے ڈرامیں اندازن کر چکے ہیں آپ عمران بھائی مجھے اندازہ نہیں ہے اب تو ہزاروں میں ہو گئے ہوں گے ہزاروں میں کیونکہ پاکستان کی پہلی سوپ جو فرس ٹائم سوپ آئی جال وہاں سے آغاز کیا جائے مجھے آج تک ڈیٹ یہ آدھے اٹھائیس دسمبر نائنٹی نائنٹی ون میں نے پاکستان ٹیلیویشن پہ قدم رکھا تھا اور میرا پہلا پہلے تھا محمد بن قاسم لبیک وہ چھے تسی نیزے دا رول کر رہے تھا نہیں وہ جنگی ڈرامہ سی نا نیزے تھا شیخ صاحب کر رہے تھا کوڑے تھا سردار تھا اچھا وہ جنگی ڈرامہ سے جنگی ڈرامہ بیٹھا شیخ صاحب رہا کا پندھا میں مندلی صاحب دی کبرتے جا کے دعا کر رہے تھا کہ تو آپ جے اتران ہے مشہور اترانہ نہیں ہوا کہ ابھی اکمل صاحب دی کبرتے جا کے رہے تھا ناکتے واد گیا پیمٹ نہیں وادی شیخ صاحب اتنے کرداروں میں آپ کا سب سے فیوریٹ کردار جو آج بھی آپ کو یاد ہے جسے ریکال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی زبان آپ کے ذہن اور آپ کے دل پر اس طرح سے راج کرتا ہے جیسے آپ خود سانس لیتے ہیں وہ کون سا کردار ہے ایکچولی جتنے بھی کریکٹر کیے وہ سب اسلام شیخ نے ڈائلوگ بول کے اور کچھ ٹون کر کے کیے لیکن پورے گیٹ اپ کے ساتھ نو ڈاؤٹ علیف اللہ اور انسان اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا کریکٹر دل لگی مجھے پسند دل لگی اس کوچ لائنیں یاد ہے آپ کو دل لگی ہاں یاد ہے یہ سامنے کیمرہ ہے پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ذرا کھڑے ہو کے دل لگی کے دادا دا منٹ آف دل لگی دو لائنیں اگر تم سے میں نے کہا تھا نا کہ یہ سکول خالی کرو اس سکول کے پر میرا راج ہے یہ تمہارے باپ کا راج نہیں ہے کہتا ہے کہ یہ میرا راج ہے تو اپنے اس دستگیر سے کہہ دو کہ کل تک یہ سکول خالی ہو جانا چاہیے